بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دن ہے آج جو میں رات کا تو سب سے پہلے میں اپنی لوکیشن شیئر کر دوں کافی دوست لوکیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں حاصل پور میرا شہر ہے اور زلا لگتا ہے ہمیں بہاول پور پنجاب میں حاصل پور میرا ہوم ٹاؤن ہے اور بہاول پور میرا ڈسٹی کے ہے تو عزیز گیٹل فارم سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں انچالا تو پلائی سینٹر ہے ہمارا سستہ پلائی سینٹر ہے اور بہت اچھے اس کے ریزلٹ آئے ہیں ماشاءاللہ پچھلے سال تو جن دوستوں کے پچھلے سال ہم نے بچھرے پالے تھے الحمدللہ وہ بھی تقریباً آ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں گے ساتھ ساتھ ویڈیو میں جن جن کو بچھرے ملتے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو باقی کوئی بھی دوست اگر اپنا بچھرہ پلوانا چاہے ہم سے بارہ ہزار پی پر منت ہم ایک جانور کے لے رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارجز ایکسٹرہ ہم وصول نہیں کرتے نہ گھی کے نہ سرسوں کے تیل کے اور نہ کچھ چارے وارے کے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ ایک اماؤنٹ ہے بارہ ہزار پر منت کی تو دوسری سالت آپ کے لئے یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ کا گھر ہے انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو یہ دلیوری ملے گی بچھرے کی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ویسے آئیں چاہے جب بچھرے دل کرے آئیں بار بار آئیں موسٹ ویلکم لیکن بچھرہ آپ کو وہیں ڈلیور کریں گے چاہے آپ کراچی میں ہوں یا کشمیر میں ہوں آپ کے دروازے پہ انشاءاللہ جائے گا تو جو بھی دوست بکنگ کروانا چاہتے ہیں اپنا بچھرہ لینا چاہتے ہیں تو ٹوکن لازمی جمع کروانے تھوڑے ہی گنجائش رہے گی یہ ہمارے پاس بچھروں کی ماشاءاللہ آ رہے ہیں بڑی سپیڑ سے آج بھی دو بچھرے ہمارے فائنل ہوئے ہیں ایک تو جو اشروبائی کے تھے مڈ والے ان میں سے ایک بچھرہ جو وہ لیا ہے فرق صاحب ہیں پشاور سے ان کا بچھرہ ہے اور ایک نویر بیگ صاحب کا بچھرہ پہلے بھی ہمارے پاس ہے آج ان کے ایک بچھری فائنل ہوئی ہے وہ بھی ایک دو دن تک انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ملے گی تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو شام کا ٹائم ہے یہ ماشاءاللہ فیڈ کے لیے ونڈا شنڈا یہ ونڈا ہم سارا دیسی ونڈا ہے ہمارا نیمہ کر کے پاؤ ویچو نیمہ کرو نا انہوں اتھانچ پکڑیا کرو یار ویچو اڑ دا آگا مال تھوڑا نہیں یار انہاں اڑنا نہیں چاہی دا میں تن صبح پا کے دا ہاں ہاں گئے انشاءاللہ نہیں اڑے گا یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بلکل ایک منٹ رکیوں مڑایا یہ چیک کریں جی اس میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ نظر بھی آئے گی جو جو ڈالا ہوا ہے سارا ماشاءاللہ بڑا اچھا مال ہے صبح جو تو پایا نا میں ان دسیو میتھن ہوں دسنگ ہے اتھے کدھا پانا نہیں اڑے گا ادھنا تسیو یہ ڈاندے بہت ہے یہ ہوا چال دی ہوں دیو چواتا سارا نکل جانا سے یہ ہے یہ فیڈ کا سین دو ٹائم ونڈا چلتا ہے ہمارے پاس ادھر ہو جو بیٹا ادھر ہو جو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پہلے جو آدھے ہیں ان کو پہلے ڈال دیا یہ دوارا دوسرے کے لیے تیار ہو رہا ہے جو لکڑ کی خورلیاں ان میں پہلے جا چکا ہے مکس ہو کے اور یہ جو پکی خورلیاں یہ اس کا ہے یہ دیکھیں جی دوسرا بیگ پادو 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 سارا جو مسالے ہوتے ہیں ان کے حازمے والے اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری اس میں شامل ہوتی ہے وہ فیٹ وغیرہ اور یہ وہ سب کچھ سارا اس کو ایک فارمولے کے تیار کرکے پھر جنوروں کو دیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس دفعہ ہمارے جنور شروع سے ہی اچھے نظر آئیں گے تو یہ دیکھیں جی ابھی ان کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور مکس کرنے کے بعد پھر یہ ہر جنور کے آگے چلا جائے گا فیڈ دیکھیں آپ نے ارشد بھائی اور شفیق بھائی ماشاءاللہ فیڈ بھی ابھی بنا رہے ہیں تو ابھی انشاءاللہ ان کو تھوڑی دیر تک فیڈ کروا دیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے اسپلائی سینڈر کا عزیز کیٹل فارم کا آپ اپنے بچھرے جو ہے ڈیلی انشاءاللہ کبھی ناگا بھی ہو جاتا ہے ابراحل ڈیلی بیس پہ ہم تین بندے ہیں ویڈیو لگانے والے کوئی نہ کوئی بناتا ہے اور لگاتا ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کے چاہے آپ پاکسان میں ہیں یا باہر ہیں آپ اپنی ویڈیو میں جنور کو ڈیلی بیس پہ دو ٹائم بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو دکھائیں جو کہ یہ سہولت آپ کو کہیں بھی انشاءاللہ ملے گی تو آپ بچھرے اپنے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے بھی تو باقی ان کا ویڈ شیٹ انشاءاللہ ہوگا ابھی تو گرمی ہے بہت زیادہ شدید گرمی ہے تو گرمی تھوڑی سی کام ہوتی ہے پھر ان کا ویڈ کا سسٹم بھی شروع ہو جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا جو بھی مسالہ دوائی جو بھی ہوتا ہے سارا سین آپ کے ساتھ ہے ایک چیز جیسا کہ پچھلے سال میں ہم نے شیئر کیا تھا وہ چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی تو یہ جی فار سیل ہے نیچے بیٹھا ہوا ایک اور دو یہ بچھرے کھڑے ہیں ماشاءاللہ اس کا ناف جالر آپ چیک کریں اور یہ دیکھیں جی ناف میں بھی اور جالر میں بھی بڑا اچھا ہے اگر کوئی دوست لینا چاہے تو ریزنیبل ریٹ میں یہ والا اور ساتھ والا بھی فار سیل ہے سہی وال کا ایک چولستانی ہے اور ایک سہی وال کا ہے یہ چیک کریں جی تو باقی جی ماشاءاللہ نئے نئے مہمان آ رہے ہیں ابھی آج بھی جیسا میں نے آپ کو انٹروں میں بتایا کہ دو بچھرے جو ہیں وہ ہمارے آ جائے ہیں ایک فرق صاحب ہیں پشاور سے میں دکھاتا ہوں ان کا بچھرہ بھی اور ایک بچھری ہے نویر بیگ صاحب کی اور یہ جی ڈببو تو اسیف صاحب ہیں کراچی سے 43 نمبر ٹیگ ہے اس کو یہ آیا ہے کل اور عرفان صاحب ہیں گجرانوالا سے ملک سے باہر ہوتے ہیں پتہ نہیں کس ملک میں ملک سے باہر ہیں وہ تو دو بچھرے ان کے آئے ہیں یہ والے دونوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ اور یہ جی فیمیل جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اشرف بھائی کی ہیں چار اور ان میں جو نکری ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ الگ ہے وہ اشرف بھائی کی نہیں ہے تو اشرف بھائی کے ماشاءاللہ کافی جنور سیل ہو گئے ہیں تھوڑے رہ گئے ہیں کوئی بھی دوست اگر لینا چاہے ٹوٹرل ویکسینیٹڈ ہیں ہمارے پاس یہ تیاروں میں ہیں ایک ایک چیز دوستوں نے ڈیلی بیس کے اوپر دیکھئے ویڈیو میں تو یہ جی فیمیل ہے سید نیاز احمد صاحب ہیں کسیم سعودیہ سے اور وہیسے پاکستان سے وہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں ٹوٹرلی سیون اس کا ٹیگ نمبر ہے پرنٹ اور پنک نوز دل کو لگتا ہے اس کا اللہ پاک نظرے بس سے بچائے بڑی کمال کی چیز ہے چیک کریں ماشاءاللہ دونوں سیڑوں سے یہ دیکھیں یہ چیک کریں اس کا پنک نوز اور یہ بچڑی تو یہ دیکھیں ارشد بھائی ماشاءاللہ لے کے آگے ہیں ارشد صاحب کی حال چالنا تھا انہوں گرمی کوئی سے زیادہ لگ رہی ہیں چلو اللہ خیر کرے گا ہوا چلیے گی یہ دیکھیں بلکل سٹل ہے ہر چیز کوئی نہیں ہوا شبا اللہ تعالی خیر کرے گا اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی فارسیل ہیں یہ والا جو بچرا ہے یہ والا یہ آیا ہے 87 نمبر اس کو ٹیگ لگے گا فرق صاحب ہیں پشاور سے اللہ پاک ان کی قسمت میں کرے بڑے شوقی قربانی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی اور سارے دوستوں کے قربانیاں قبول کریں اپنے حبیب کے صدقے تو بچرا چیک کریں ماشاءاللہ گلائی میں بھی اور خیرہ ہے یہ چیک کریں جی یہ فرق صاحب کا ہو گیا آج سے اور وہ دوسرا بچرا جو سامنے ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بھی ڈیل ہو رہی ہے میری ہو سکتا ہے شام تک وہ بھی فائنل ہو جائے یہ والا چیک کریں ماشاءاللہ اس کو بھی اس کی بھی بات چل رہی ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی فائنل شام تک اور باقی آتے ہیں یہ مین کھرلی کی طرف اس میں ابھی چارہ نہیں ڈالا بندہ نہیں ڈالا انہوں نے ابھی بنا رہے ہیں تو چیک کریں جی ہائٹ بچڑے کی علی صاحب قطر سے چیک کریں ماشاءاللہ ابھی بھی ہائٹ بڑھا رہا ہے لیکن ماشاءاللہ گلائی بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہے یہ چیک کریں جی اور یہ جی انمول خزیفہ بھائی کراچی سے ان کا بچڑا ہے اور یہ پھر آگیا اب لکھ اور یہ ہے جی علی بھائی قطر سے ان کا اور یہ جو بلیک اینڈ وائٹ ہے آزم صاحب کراچی سے یہ بھی ان کا ہے اور یہ والا بچڑا بھی آزم صاحب کا ہے سینٹر یہ والا اور یہ والا بھی ایک کو ہے پچپن نمبر ٹیگ باور نمبر ٹیگ اور اس کو لگا ہوا ہے اتنی کونسا یہ تین ہیں اور تین اور ہیں اور یہ ہے جی حسین صاحب کراچی سے کوریا یہ ان کا بچڑا ہے جی ماشاءاللہ یہ والا یہ بھی مڈ والوں سے یہ چاروں مڈ والے جو تھے اشرف بھائی کے وہیں سے یہ آیا ہے تو اس بچڑے کی بات ہی چل رہی ہے انشاءاللہ یہ بھی آج فائنل ہو جائے گا ارتگل ساجت صاحب حیدر آباد سے تو ماشاءاللہ یہ بھی اب ذرا آ رہا ہے روکروان میں اور یہ ہے جی پانڈا موسن صاحب یوکے سے اور یہ ہے جی 22 نمبر بچڑا فرق صاحب کا حمدان بھائی کراچی سے یہ ان کا ابھی انتظار کر رہے ہیں یہ اور یہ ہے جی ربی ربی بھائی یا مسرور صاحب کراچی سے 39 نمبر ٹیگ یہ بھی پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور 22 نمبر ٹیگ والے بھی فرق صاحب بھی ابھی ان کا چارہ نہیں آیا ونڈا شنڈا بنا رہے ہیں شہزاد صاحب کراچی سے ٹیگ نمبر 18 یہ چیک کریں کھرلیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم فرش لگوا رہے ہیں بہت جلدی یہ تقریباً کل کو آ جائے گا وہ انٹشیٹ کا جو سین ہے سرا خالص صاحب جرملی سے اور یہ دیکھیں جی پانی ہر ڈرنکر میں اویلیبل ہے ہر جنور کے پاس جو اس کھرلی پہ ہیں یہ چیک کریں جتنا پانی پیئیں گے پیچھے سے اتنا پانی آ جاتا ہے پیچھے ٹینکی لگی ہوئی ہے اس کو تو یہاں پہ ونڈا جو جنور کھا رہے ہیں ان کے لئے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اویلیبل ہے پانی چوبیس گھنٹے یہاں پہ ان کو تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی ماجز صاحب کراچی سے اور یہ ہے جی کسوہ کسوہ ہے جی یہ نعیم صاحب ہے راول پنڈی سے ان کا ہے گیارہ نمبر میں رکھل ٹیگ ہے اس کو اور یہ ہے جی ہمارے دوست آسم جوید باجوا صاحب اسلام آباد سے یہ ان کا ہے ماشاءاللہ جی بلیک اینڈ وائٹ اور یہ چیک کریں جی یہ ہے جی ایک میرے خل نعیم بیگ صاحب کا ہے نوید بیگ صاحب کا ہے اور ایک امران اسلام صاحب کا اور یہ ہے جی بیس نمبر ٹیگ بیس نمبر ٹیگ ہے اور اس کا نام ہے نمل اس کا نام ہے نمل تو ان کے جو آنر ہیں وہ ملک سے باہر ہیں ان کا نام نہیں لینا ہم نے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ کس ملک میں ہیں وہ کس انگلش کنٹری میں ہیں بریٹش انگلش یہاں پہ بولی آتی ہے اس کنٹری میں ہوتے ہیں وہ تو یہ ان کا اور یہ ہے جی موسن صاحب کوئٹہ سے وہ بھی ملک سے باہر ہیں پاکستان سے باہر ہیں دوبائی میں ہوتے ہیں یا سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو یہ ہے موسن صاحب کا ماشاءاللہ چیک کریں جی بشڑا اور یہ ہے جی علی بھائی اور علی صاحب ہوتے ہیں جی وہ بھی ملک سے باہر ہوتے ہیں کطر میں چار بچڑے ہیں ان کے اور ابھی اور بھی وہ ایک دو دیکھ رہے ہیں تو یہ چیک کریں ابھی یہ انتظار میں ہیں سارے موسیقی